نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمومنین يغض من ابسارهم و يحفظ فروجهم ذالک اذکا لهم صدق اللہ العظیم سورة نور کی آیت کا ایک ٹکرہ تلاوت کیا ہے اللہ ذوالجلال و علی کرام نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان مؤمنوں سے کہہ دیں کہ اپنی نظروں کو نیچہ رکھے نگاہوں کو نیچہ رکھے اور اپنی يغض ابسارهم کے نگاہ نیچی رکھے اور دوسرے جگہ کے اوپر اگلی آیت کے اندر فرمایا قل للمؤمنات یغضدنا من ابسارهم و يحفظنا فروجہن کہ مومن اور توں سے بھی کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے ذالک اذکا لهم اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ فرمایا آپ کی پاک دامنی اس کے اندر ہے ذالک اذکا لهم اس کے اندر پاکیزگی ہے اس لئے اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ جو بربادی کا سبب ہے وہ ہے بے حیائی آج ہمارے دشمن نے ہمیں انٹرنیٹ مومیل جو ہے اس کے ذریعے سے بے حیائی پھلائی ہے اور یہ بے حیائی کی بنیاد جو ہے اسواب جو ہے وہ ہے آنکھ ہم اس کو صحیح درست استعمال کریں گے تو اللہ کے ہاں ہم عجر سواب پائیں گے اگر اس کا گلت استعمال کریں گے اس نظر کو غیر مرم عورتوں کے کو دیکھیں گے گندی نظر لوگوں کے اوپر رکھیں گے تو پھر دنیا کے اندر بھی ذلت کا سبب بنے گی میں آج ہی ایک کلپ دیکھ رہا تھا اس کے اندر ایک مفتی ہے جس کا نام عبدالقوی ہے وہ لڑکیوں کے ساتھ بے آگے کھانا کھا رہے ہیں گپے ہاںک رہے ہیں پھر جب تھپڑ پڑا تو میں سمجھ گیا کہ اللہ کا قرآن سچ کہتا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچہ رکھیں کسی غیر مرم عورت کے ساتھ اکیلے نہ بیٹھیں کیونکہ غیر مرم عورت کے ساتھ بیٹھنا یہ شیطان کو دعوت دینا ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جب ایک نظر پڑ گئی ہے اپنی نظر کو نیچہ رکھ لیں اپنی نگاہ کو نیچہ کر لیں کیونکہ اللہ نے پہلی نظر معاف کی ہے تو جو بندہ گپیں ہانکے جو ان کی محفلوں کے اندر جائے بعد کے اندر زلت اور اسوائی ہوگی کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو بندہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے گا اپنی نظروں کے اندر حیاء پیدا کرے گا میرا رب اسے عزت عطا کرے گا تو جو بندہ اس نظر کو عوارگی کے اندر استعمال کرے گا بے حیائی کے اندر استعمال کرے گا غیر مرم عورتوں کے ساتھ گپے لگانا پسند کرے گا انہیں گندی نظروں سے دیکھے گا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس دنیا کے اندر بھی زلت اور اسوائی ہے آخرت کے اندر بھی زلت اور اسوائی ہے آئیے یاد رکھئے چاہے آنکھوں کا زنا ہو چاہے انسان دوسری طرح زنا کرے یہ ایک قرض ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا قول نکل کیا جاتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں لوگوں یہ زنا ایک قرض ہے جو آپ نے ادا کر کے جانا ہے اور جو بندہ قرض لیتا ہے اس نے ادا کرنے کرنے اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے زنا کیا ہے تو یہ مت سمجھئے آپ کی بیٹی محفوظ ہے یہ مت سمجھئے آپ کی بہن محفوظ ہے یہ مت سمجھئے آپ کی بیوی محفوظ ہے یہ مت سمجھئے کہ آپ کی ماں محفوظ ہے جب آپ نے کشی غیر مرم عورت کے اوپر نظر گندی ڈالی ہے تو یہ یاد رکھئے جتنے مردی چونکی دار کھڑے کر لو جتنے مردی سپائی کھڑے کر لو یہ آپ کو قرض ادا کرنا ہی پڑے گا روح علمانی تفسیر کے اندر یہ واقعہ موجود ہے ایک عالم دین نے بادشاہ کے سامنے یہ بیان کیا کہ بادشاہ کہ یہ جو زنا ہے اس کا قرض دنیا کے اندر ادا کرنے کرنے چاہے اس کی اولاد کیوں نہ کرے جب یہ بات سنی بادشاہ نے بادشاہ نے کہا اب میں پریٹیکل کر کے دیکھتا ہوں کیا واقعی ایسے ہے تو بادشاہ نے اپنی بیٹی کو کہا اے میری بیٹی تو انہیں آج سادہ لباس پہننے سادہ لباس پہن کے بزار کے اندر جانے بیٹی نے کہا باجان جو آپ کا حکم یہ بیٹی سادہ لباس پہنتی ہے چلی جاتی بزار کے سارا بزار گھوم آتی ہے کوئی بندہ بھی اس کے اوپر گندی نظر نہیں ڈالتا جو ہی بادشاہ اپنی بیٹی محل کے اندر داخل ہوتی ہے کیا ہوتا ہے وہاں ایک چونکی دار کھڑے سپائی کھڑے اس نے اسے اپنے گلے کے سال لگایا اس کا بوسہ لیا باگ گیا یہ سارا منظر بادشاہ کی بیٹی نے اپنے باپ کے سامنے رکھا آنکھوں سے آنسوں آگے کہ ہاں واقعہ وہ عالم دین نے صحیح کہا ہے یہ ایک قرض ہے یہ ادا کر کے جانا ہے کہتا ہے اے میری بیٹی یہ میری نظر کوئی غیر مرم عورت کے اوپر گندی نظر نہیں میں نے ڈالی لیکن ایک مرتبہ میں نے ایسا کیا تھا کہ میں نے ایک عورت کو اپنے گلے کے سال لگایا اس کا بوسہ لیا ہے یہ قرض اس دنیا کے اندر میں نے ادا کر دیا ہے اس لیے میری دوستوں سے اپیل ہے کہ جب کسی غیر مرم عورت کے اوپر تم گندی نظر جماتے ہو کبھی سوچا کرو کہ میرے گھر کے اندر بھی کوئی بیٹی ہے کبھی سوچا کرو میرے گھر کے اندر بھی میری بہن مجود ہے کبھی سوچا کرو میرے گھر کے اندر بھی میری بیوی مجود ہے کبھی سوچا کرو کہ میرے گھر کے اندر میری ماں مجود ہے اگر میں نے کسی ماں بیٹی بہن بیوی کے اوپر گندی نظر رکھی ہے تو یہ مجھے اس دنیا کے اندر ادا کرنی پڑے گی آئیے کوئی اس طرح کا واقعہ ہے ایک شخص بیمار ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچی ہیں ایک جوان لڑکی ہے یہ بوک کے مارے با بیمار ہے اسے اپنے بہن بھائیوں کی بھوک جو برداشت نہ ہوئی انہیں کہا آج میں کیا کروں گی مجھے کوئی ہنر تو آتا نہیں کام تو آتا نہیں میں اپنے بھائی بہنوں کی بھوک برداشت نہیں کر سکتی چاہے میں کیا کروں گی اپنے جسم کو بیچ کے میں پیسے لے کر آوں گی میں اپنے بہن بھائیوں کو کھانا کھلاؤں گی جب یہ صبح ہوئی یہ نکلی گھر سے باہر بزار کے اندر چلی گی بزار کے اندر جا کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے لیکن شام کا وقت ہو گیا ہے کوئی بندہ بھی اس کی طرف دیکھنی رہا اس کی طرف مائل نہیں ہو رہا اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا جب یہ منظر دیکھا شام کا وقت ہوا گھر آئی ابباجان پوچھتے ہیں بیٹی اجدہاری دن کہاں تھی کہاں سے کہاں گئی کہاں سے آئی کہنے لگے ابباجان مجھے معاف کر دے میں اپنے بہن بھائیوں کی بوک برداشت نہ کی میں صبح نکلی تھی کہ میں اپنے جسم کو بیچوں لوگوں کو اپنی طرف مائل کروں لیکن ابباجان جب میں لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہوں لیکن ایک شخص نے بھی میری طرف نہیں دیکھا باپ کی آنکھوں سے آنسو آگے باپ کہتا ہے میری بیٹی تجھے کیسے دیکھے تیرے باپ نے آج تک کسی گہر مرم کی طرف گندی نظر سے دیکھا ہی نہیں کس طرح ہو سکتا ہے تیرے باپ نے نہیں دیکھا تو تیری بیٹی میری بیٹی کو کیسے کوئی گندی نظر سے دیکھے گا کیوں کہ یہ قرض ہے میں نے تو قرض لیا ہی نہیں جب میں نے قرض ہی نہیں لیا تو میں کیسے ادا کروں گا تو اس لئے اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے یہ ہے اگر عزت چاہتے ہو اگر چاہتے ہو اللہ تعالی ہمیں جو ہے پاک دامد رکھے ہمارے گھروں کے اندر ہماری بیٹیاں محفوظ رہے ان کی عزت محفوظ رہے میری بہن کی عزت محفوظ رہے میری بیوی کی عزت محفوظ رہے میری ماں کی عزت محفوظ رہے تو آپ کو یہ طریقہ پنانا ہوگا اپنی نگاہ کے اندر شرم اپنی نگاہ کو نیچہ رکھیں میرے دوستو اللہ تعالی سے دعا کریں اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ کل کے درست کے اندر ہم بھی اسی طرح ایک حدیث یا قرآن کی آیت اور ساتھ واقعہ پڑھیں گے اللہ تعالی سے دعا عمل کی توفیق عطا فرمائے